میرا بال بھی لپیت کے لیے میرے بچے بھی لپیت کے لیے میرا کارے بال بھی لپیت کے لیے اسلام علیکم ناظرین میرا نام خوشنود علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل خوشنود علی رزوی ناظرین تحریکہ لپیت پاکستان کے لانگ مارچ کے اندر ایک ہولناک منظر سامنے آیا تحریکہ لپیت پاکستان کی امیر حضرت علامہ خافظ حادم حسین رزوی صاحب کے لختے جگر حضرت علامہ خافظ حسین رزوی صاحب نے نماز کے لیے بریک لی اور اس کے بعد وہاں پر جو ہوا وہ آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں ایسی کیا بات ہے اور ایسا کیا کام ہے کہ جس کی وجہ سے نواب شاہ کے اندر زرداری کے گھروں کے اندر یا زرداری کے علاقہ جات کے اندر ایسا کیا کام کیا گیا کہ جس کی وجہ سے یہ ویڈیو بنانے کی جو ہے وہ نوبت آئی ہے اور آپ لوگوں کو وہ گھنونی حرکت جو ہے وہ ضرور میں بتانا چاہتا ہوں موسیقی حضرت علامہ حافظ حادم حسین رزوی صاحب کے لختے جگر حضرت علامہ سعید حسین رزوی صاحب کے اعلان کے بعد بائیس مئی بروز پیر کراچی سے اسلام آباد کا لانگ مارچ کا آغاز کر دیا گیا جو لڑکانہ پہنچتے ہی ایک ہولناک اور ایک ایسی بات سامنے آئی کہ جو کہ آپ لوگوں تک بتانا ضروری ہے سب سے پہلی بات یہ کہ حیدر آباد کی اندر سپا صحابہ کے جو امیر ہیں انہوں نے وہاں پر ان کا استقبال کیا وہاں پر ان کے ساتھ گپ شپ لگائی اور ایک جو اہل سنت والجماعت کا ایک اکٹھے ہونے کا جو اجتماع کا جو اجماع کا جو ہے ایک موقع وہ حاصل کیا گیا اور ایک دوسرے سے بات چیت کی گئی ایک دوسرے کا استقبالیا ہوا یہ ایک اہم پیشرفت ہے ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء کی اندر اور اس کے بعد آگے جلیں تو تحریک اللہ بیک پاکستان کے میر پور خاص کے اندر نواب شاہ کے اندر خیدر آباد کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ استقبالیا ہوا کافی زیادہ لوگوں نے اس جیس کو پسند کیا اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علامہ خافظ خادم حسین ریزو صاحب کے الفاظ ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں مل سکتے حضرت علامہ سعید حسین ریزو صاحب کے بھی یہی الفاظ ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں مل سکتے اگر ایسا کوئی بھی شخص اگر ایسی کوئی بھی ویڈیو آپ لوگ دیکھتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی زرداری سے جمع ہو گیا یا نوازشریف سے جمع ہو گیا تو ایسی بات غلط ہے عمران خان سے جمع ہو گیا ایسی بات غلط ہے تب تک کسی قسم کا الحاق نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ ہمارے بیانیے پر نہ آئیں تحریک اللہ بیک پاکستان حضرت علامہ خافظ خادم حسین ریزو صاحب کے لختے جیگر کے ساتھ پختگی کے ساتھ کھڑے رہیں علامہ کے لانگ مارچ کی جو ہے وہ آپ لوگ حمایت کریں بھرپور حمایت کریں اور لوگوں تک اس چیز کو پنچائیں لوگوں کو بتائیں ان لوگوں کو اس چیز کی تلقین کریں کہ بھئی لانگ مارچ میں آؤ یہ پاکستان کے بہتر مستقبل کا لانگ مارچ ہے اللہ پاک خیر کرے اللہ پاک حضرت علامہ خافظ خادم حسین ریزو صاحب کے لختے جیگر کو مزید ترقی آتا فرمائے اور ہم ساتھ ہیں تمہارے اے ساتھ ہمارے السلام علیکم ورحمت اللہ